ہرہ دھنیا پریزرب کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں اکثر گرمی ہوتی ہے تو یہ بہت جل خراب ہو جاتا ہے تو اسے ہم بہت آسانی کے ساتھ تھوڑے دنوں کے لیے چار سے پانچ دن کے لیے جو آرام سے پریزرب کر سکتے ہیں ہرہ دھنیا ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم اپنے بہت سارے کھانوں میں روز مرہ کے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں جس میں آپ کی چماتر کی چکی ہو گئی ہے اور بریانی بناتے ہم اس میں استعمال ہوتا ہے آلو گوش بناتے ہیں بہت سارے چٹنیاں بغیرہ بناتے ہیں اس میں یہ ہمارا ہرہ دنیا بہت کام آتا ہے اب ہم ہر وقت ہمارے پاس یہ اولیبل نہیں ہوتا تو ہم اسے پریزرب کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا تو ہم اسے اکربدار سے لے کے آئے تو ہم اسے ساتھ سترا کر لیں اس میں سے بلکل جو اس میں تنکے بغیرہ ہوتے ہیں وہ سب ہم نکال دیں یہ دیکھیں بلکل خوشک ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ خوشک نہیں ہے تو ہم اسے خوشک کرنے کے لئے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کپڑا لے کے اور ہم اسے اس طرح خوشک کر سکتے ہیں اس طرح سے کر کے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے دیکھو آپ کو کپڑا بلکل ساپ نہ چرا رہا ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے تو ہم اسے آرسانی کے ساتھ برزرب کر سکتے ہیں اب ہم اسے بلکل خوشک کرنے کے بعد اس کے جو ڈنڈھل اور دنگری آڤ مکم tho اس کویلوک کر دیں گے اس لئے جب ہمیں اس میں ہمیں کوئی بھی کھانا بنانا ہوگا تو ہماری لیے فریش فریش ہرہ دنیا نکل کر آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کنٹینر میں رکھیں آپ اسے فریج میں رکھیں گے تو یہ خفتہ آرام سے آپ کا استعمال ہو جائے گا اگر آپ کو میڈیوٹو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ